رہا کرو رہا کرو خان کو رہا کرو عدل کرو انصاف کرو عدل کرو انصاف کرو خان کو رہا کرو ابلان خان تیرا یار میرا یار قیدی نمبر 804 رہا کرو رہا کرو خان کو رہا کرو رہا کرو رہا کرو خان کو رہا کرو جب تک ہم میں سانسے ہیں اور عمران خان جب تک کھڑا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ آخری سانس تک کھڑا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہماری عمر بھی دے ہماری سانسے بھی اس میں لکھے اللہ تعالیٰ لیکن اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ظلم کرتے رہیں گے ہم یہ جبر کرتے رہیں گے تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر عمران خان کے اوپر بشرا بی بی کے اوپر جو ناحق ہماری خواتین قید ہیں لاہور میں ان کے ساتھ یہ ظلم کرتے رہیں کرتے رہیں ہم تو مقابلہ کریں گے ہم پیچھے کسی صورت بھی نہیں ہٹیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کب تک یہ برداشت کر سکتے ہیں اور آپ کو تو نظر آئی رہا ہے جس طریقے سے آپ نے فستائیت کا مظاہرہ کیا ہے پورے پاکستان میں پچھلے دو سال میں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا ایسا کبھی بھی سیاسی تاریخ میں نہ ہی مارشلائی دور میں نہ ہی سیاسی دور میں جو ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہم تو کھڑے ہیں ہم تو مقابلہ کریں گے جب تک جان میں جان ہے ہم عمران خان کی نظریہ کے ساتھ تاریخ انصاف کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے سامنے کے میں ہوسن ہے آپ دیکھتے ہیں پاکستان اس وقت میں اسلامباد ہائی کوٹ کے باہر موجود ہوں رفاہن سلیم صاحب سینٹر رفاہن سلیم یہاں پہنچے سب کیا کہنا چاہیں گے آج کال لی گئی ہے یہاں پہنچنے کی تمام ایم پی ایس ایم این ایس پہنچ لیں رمران خان کی رہائی کا مطالبہ کریں کیا کہیں گے آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ نہ کردہ گناہوں میں جو ہے وہ ہمارے بانی چہرمین رمران خان کو قیاد کیا ہوا ہے اور بغیر اور جس قسم کے کیسز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ منگڑت جھوڑے اور جس قسم کے وہ ٹرائلز ہوئے وہ سارا سب کچھ دنیا نے دیکھا ہے ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستانی جن لوگوں نے قید کیا ہوا ہے ان کے خلاف پاکستانی عوام نے فیصلہ آٹھ فروری کو دیا تو اسی فیصلے کے احترام ان کو چاہیے کہ اگر ان میں تھوڑی سی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان میں تھوڑی سی بھی عقل ہے اور تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں کہ بردباری کا مظاہرہ کریں اور ابھی بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ کورس کریکشن کریں پاکستان کی خاطر پاکستان کی عوام کی خاطر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی خاطر تو راستہ یہ ہے کہ قیدی نمبر اٹھ سو چار کو جو ہے وہ فیل فور رہا کیا جائے کیونکہ پاکستانی عوام نے پورے پاکستان میں وہ الگ بات ہے کہ آپ نے فارم فورٹی سیون رات کے جو ہے نو فروری کو جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں آپ نے جس طریقے سے لوگوں سے ان کے منڈیٹ چھینہ ہے وہ الگ بات ہے لیکن فارم فورٹی فائف تو پر پوری پاکستانی قوم نے تمام چاروں صوبوں میں جو ہے جس طریقے سے اوورویلمنگ مجاریٹی کے ساتھ تحریک انصاف کی امیدواروں کو کامیاب کرایا ہے اس کے بعد تو چاہیے یہ کہ آپ فیل فور رہا کریں آپ نے جو بیانیاں بنایا تھا نو مئی کے حوالے سے آپ نے جو بیانیاں بنایا تھا کہ سائفر نہیں ہے اس کی حوالے سے آپ نے جو توشہ خانہ کی اوپر کیا تھا آپ نے جو عدد کیس میں جو کیا تھا جتنے بھی آپ نے مظالم کی ہے تحریک انصاف کے خلاف اور جو بھی آپ لوگوں نے وہ ایک راستہ اخیار کیا ہوئے تھا بربریت کا وہ ثابت ہوا کہ وہ غلط تھا پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے لہٰذا اکل کا اکل کا تقاضی یہ ہے بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے جن لوگوں نے اس کو ناحق قید کی اس کو فلف اور رہا کریں تاکہ پاکستان جو ہے مستحق استحقام کی طرف بڑھیں مجھے بتائیں پانچ ادس کو عمران خان پر کرکتار کیا گیا تھا آج اٹھارہ مارچ آئے اور پچھلے اٹھارہ مارچ آپ جوٹیشل کمپلیکٹ سے باہر بھی مقروض تھے اب عمران خان کی جاری پر حملہ کیا گیا کیا سب ایسے ہیں کب تک یہ چلتا رہے گا کب تک یہ ظلم چلتا رہے گا دیکھیں ہم تو جب تک ہم میں سانسے ہیں اور عمران خان جب تک کھڑا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ آخری سانس تک کھڑا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہماری عمر بھی دے ہماری سانسے بھی اس میں لکھے اللہ تعالیٰ لیکن اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ظلم کرتے رہیں گے ہم یہ جبر کرتے رہیں گے تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر عمران خان کے اوپر بشرا بی بی کے اوپر جو ناحق ہماری خواتین قید ہیں لاہور میں ان کے ساتھ یہ ظلم کرتے رہیں کرتے نہیں ہم تو مقابلہ کریں گے ہم پیچھے کسی صورت بھی نہیں ہٹیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کب تک یہ برداشت کر سکتے ہیں اور آپ کو تو نظر آئی رہا ہے جس طریقے سے آپ نے فستائیت کا مظاہرہ کیا ہے پورے پاکستان میں پچھلے دو سال میں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا ایسا کبھی بھی سیاسی تاریخ میں نائی مارشل آئی دور میں نائی سیاسی دور میں جو ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہم تو کھڑے ہیں ہم تو مقابلہ کریں گے جب تک جان میں جان ہے ہم عمران خان کی نظریہ کے ساتھ تاریخ انصاف کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی عزیز یہ وقت دور نہیں ہے یہ وقت دور نہیں ہے ابھی بھی میں پھر کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس کہ پیچھے ہٹیں باری کا مظاہرہ کریں پاکستان پر استحقام کی طرف لے کر جائیں پاکستان کو خوشالی اور ترقی کی طرف لے کر جائیں پاکستان کے مسائل اور ہیں آئیں کہ ان مسائل کو حل کریں اور وہ واحد حل یہ ہے کہ کیادی نمبر اٹھ سو چار کے پاس اس کی چابی ہے اس کو آپ نے باہر نکالنا ہے پاکستانی عوام نے جو منڈیٹ دیا ہے اس کا احترام کرنا ہے آئین کی بالادستی کو قائم کرنا ہے اور قانون کی حکمرانی پر چلنا ہے تو تب جا کر پاکستان خوشالی اور ترقی کی جانب جائیں گے عبران کھان عبران کھان عبران کھان عبران کھان عبران کھان پاک فوج شہدہ پاک فوج رہا کرو رہا کرو حان کو رہا کرو عدل کرو انصاف کرو ملکستان ملکستان ابھی عجرت بھائی صدر حقیقی ازادی ٹیکر کے جناب بات کریں میں جنرل سیکلی ہوں حقیقی ازادی ٹیکر کا ابھی جناب عجرت صاحب بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب ادوہ یا کناستائین کہ حقیقی ازادی ٹیکر کا جو مقصد ہے وہ ہے پاکستان کیلئے حقیقی ازادی کا اس وقت ہمارا سب سے پہلے ایجنڈا جو ہے ہمارا خان صاحب کی رہائی ہے کیونکہ خان صاحب جب تک رہا نہیں ہوں گے ہمارے کوئی مسائل حل نہیں ہونے والے آپ سب کو بھی پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے پوری پاکستان کو پتا ہے کہ خان کی رہائی پاکستان کیلئے کتنی ضروری ہے تو سب سے پہلے ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی ہے دوسرا ہمارا حقیقی ازادی ٹیکر جو ہے وہ الحمدللہ فلاہ و بہبود کا کام بھی کر رہی ہے جہاں پہ پاکستان میں پلوچستان میں کوئٹہ میں لاہور میں جہاں پہ بھی ہمارے ساتھی جو ہمارے پاکستانی ماہ بہنیں ہیں جن تک حکومت کی رسائی نہیں ہوتی جہاں پہ حکومت نہیں پہنچ سکتی جہاں پر کسی کی رسائی نہیں ہوتی وہاں پہ حقیقی ازادی ٹیکرز پہنچتی ہے الحمدللہ رمضان میں رمضان پیکج بھی پہنچا ہے اپنے غریب ماں و بینوں کو وہ گرے وہ گر جن کے سرپرست نہیں ہے جو ماں ہیں جو ماں کی ازاد پانچ پانچ چچے بیٹی ہے اور وہ بڑے تکلیف ہیں الحمدللہ حقیقی ازادی ٹیکرز ان تک پہنچی ہے پورا رمضان کا پیکج دیا ہوا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ میڈیا پہ شیئر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ میڈیا پر تو پورا دنیا شیئر کر رہی ہے جو بھی کوئی کام کرتے ہیں وہ میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں لیکن ہم نے اس کا ایک ایسا مقصد بنایا ہوا ہے کہ وہ ہم گروں کے اندر ان کا پردہ بھی رہ جائے اور ان کو یہ تکلیف نہ ہو جائے کہ ہمارے کسی نے ویڈیو گنا چاہتے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ یہ تو سوشل بیلپیر کی بات کر رہے ہیں 23 مارچ کو کیا کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ 23 مارچ کو جو احتجاج ہے ہمارا جو جلس ہے شرب ظلمرورت صاحب کی خیادت میں ہے انشاءاللہ اس کے لئے ہماری برپور تیاری ہے اور انشاءاللہ جیسی 23 مارچ جائے گا پھر آپ سب دیکھیں گے اجازت ہی نہیں ملی آپ کو تو کیسے جل سکتے ہیں ملے گی بھائی جان ہمارا ملک ہے ہمارے ادارے ہے کیوں نہیں ملے گی اجازت ملے گی انشاءاللہ پہلے بھی ملتی رہے ہیں ابھی بھی ملی گی بھائی جان جانت ہوئے ہیں جانت ہوئے ہیں وہ تو مسئلہ نہیں ہے جائیں گے تو ہم لازمی کیونکہ ہمارا حق ہے جو قانونی آئینی حق ہے ہمارا وہ تو لینا ہے حقیقی ازادی کا مطلب کیا ہے